نمشہ کار آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی میں ہوں منش بہدوریہ رازدانی لکھنوں میں خاتو شام مندر کے پاس کلاس پوری مندر آشرم میں پریاغ راج کی رہنے والی سپنا پاٹک ہتیا کر دی گئی ہے اس میلہ کی ہتیا کرنے کے بعد اس کے شف کو اسی کے آشرم میں دفنا دیا گیا پولیس کو جب اس معاملے کی جانکاری ہوئی تو پولیس نے اس میلہ کے شف کو دفنائی گئی قبر سے نکال کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھی جائے اس دوران مہند بھی پولیس کو گمراہ کرتا رہا لیکن پوسٹ مارٹم ریپورٹ آتے ہی میلہ سے جڑے راز بھی باہر آنے لگے جس کے بعد پولیس نے مہند بیٹی دماد اور ناتی کو حراست میں لے کر پوشتاج کی ہے اسی پوشتاج میں مہند نے اپنی نزدیکیاں اور پراپٹی کے لیے میلہ کی ہتیا کا کلاسہ کیا پھر پولیس نے اس ہتیا کے معاملے پر میلہ کے بھائی کی تحریر پر ہتیا کا کیج دج مہند سمیت چار لوگوں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے تو یہ مہند جی رویہ ان کا اچھا نہیں تھا یہی گندی جب ہم بولے یہ ماتائے بہنوں کا سممان نہیں تھا بیٹی دی کرتے تھے اس کو نہ عمر دیکھتے تھے نہ ان کے کچھ دیکھتے تھے تو ان کے ایکشن ایشے تھے آستھا وشواس جڑی ہوتی ہے مندل اور مسجدوں سے لیکن اس آستھا اور وشواس میں پوجہ ہوتی ہے ارچنا ہوتی ہے لیکن جب انہیں آستھاؤں کے بیچ پہنچنے والے لوگوں کی ہتیا کر دی جائے تو پھر کیا کہا جائے کیونکہ ایسی ہی گھٹنا رازدھانی لخناؤ کی سامنے آئی ہے یہ گھٹنا ہے لخناؤ کے مہانگر علاقے میں پڑھنے والے کئیلاس پوری گھاٹ مندر کی جو گومتی کنارے پڑھتا ہے اس وقت ہم اسی گھٹنا اسطحل پر پہجود ہیں جہاں پر اس گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا تصویر آپ کے سامنے اس مٹکی ہے جہاں پر گوشالہ بھی ہے جہاں پر گائیوں کو پالا جاتا ہے ان کو خانپان کے لیے جو لوگ بھی پہنچتے ہیں کیونکہ گائیوں کو ہندو جو سمودہ ہے ان میں گائیوں کو ماتا کہا جاتا ہے تو اس کی پوجا پاٹ کرنے اور ان کے خانپان کے لیے بھی لوگ پہنچتے ہیں اور اسی ویشواس کے بیچ ایک پریاغ راج کی رہنے والی سپنا پاٹھک بھی اکثر یہاں پر آتی جاتی رہتی تھی لیکن جو بات سامنے آئی کہ اس محلہ کی ہتھیا کر کے اس کے شو کو اسی مٹ میں دفنا دیا گیا تھا اس گھٹنا کے بعد جب جانکاری لگی تو پولیس نے اس کے شو کو قبر سے خودہ اور پوسٹمارٹم کے لیے بھیج دیا فیلحال جس طریقے سے اس کے شو کوئی کا پوسٹمارٹم ہوا تو اس پوسٹمارٹم میں جو کھلاسا ہوا اس میں بتائے گیا کہ اس کے سر سمیت شریر پر کئی جگہ وار کیے گئے تھے جس سے اس کی موت ہو گئی لیکن بڑی بات یہ رہی کہ یہاں پر رہنے والے آسرم کے محن دوارہ جو ہے پولیس کو بھی لگاتار گمراہ کیا جاتا رہا محن کی عمر لگ بھگ 104 سال ہے اور ان پر جو ایک بڑا آروپ ہے کہ ان کی نزدیکیاں سپنا پاٹھک سے بڑھ گئی تھی اور اسی نزدیکیوں کو لے کر اس کی بیٹی اور داماد ناتی نے مل کر اس کی ہتیا کر دی اس ہتیا کی پوری جانکاری اس محن کو بھی تھی فیلحال جس طریقے سے پولیس اس ماملے میں جانچ پرطال کر رہی تھی تو لگاتار پولیس کو بھی محن کے دوارہ گمراہ کیا جاتا رہا فیلحال اس طریقے سے پولیس نے اس میں جب گہنتہ سے پوستاج کی تب اس ماملے کا کھلاسہ بھی ہوا اور پولیس نے محن سمیت چار لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا گرفتاری میں کھلاسہ ہوا اور ان لوگوں کو جیل بھی بھیجا گیا لیکن بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر رہنے والی ایک بجرگ محلہ نے جو گمبیر آروپ لگائے محن کے اوپر آروپ یہ ہے کہ ان کے دوارہ اس مٹ میں پوجہ پاٹ کے علاوہ کچھ اور بھی کام کیا جا رہا تھا آخر وہ کام کیا تھا کیا پولیس اس ماملے میں بھی تفتیس کرے گی کیونکہ آروپ کئی ہیں اور جانچ کےول اس ہتیا کی ہے فیلال اس محلہ کی ہتیا کے ماملے میں چار لوگوں کو گرفتار تو کر لیا گیا لیکن جو تفتیس کی گھڑی ہے کیا اس مٹ سے جڑی ہوئی جو اور تفتیسوں کی بات کی جا رہی ہے کیا پولیس اس کی بھی جانچ کرے گی ویڈیو جنالیس ویجا کمار کے ساتھ محمد کلیم پرائیم ٹی وی لخناو فلا رمائی خاص ریپورٹوں بس اتنا ہے دیش پیدش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار